بائبل مقدس کے عظیم مفسرین جان حس جس نے بائبل مقدس کے ترجمہ کے لیے اپنی جان کا فدیہ پیش کیا سہر فرست مارٹر لوتن بھی ان میں پیش در پیش ہے مگر وہ یعقوب رسول کے خط پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس کو الہام مانا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر راستبازی کے کام کرنے کا ذکر بڑے زور و شور سے کیا گیا ہے کیونکہ ان کے مطابق ہمیں ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل ہی کے ذریعہ سے نجات ملی ہے اس لیے آج ایمانداروں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں یعنی راستبازی کے یہ ان کا موقف تھا لیکن بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے یہاں ناستبازی نے ان لوگوں سے یہ کیوں سخت کلام کیا جو توبہ کرنے کے لیے دریائے یردن پر آئے تھے کیا توبہ کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں راستبازی کے کام کرنا مسیحیوں کے لیے ضروری ہے ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ چڑے رہیے سٹے ٹیون موسیقی